C.I.E.T. N.C.E.R.T. پیش کرتے ہیں آلہ سانوی یعنی سینئر سیکنڈری درجے کی درسے کتاب گلستانِ عدب میں شامل اردو نظموں کا گلدستہ آئیے اس میں سنتے ہیں نظم البیلی صبح سامین آج ہم آپ کے سامنے شائرِ انقلاب جناب جوش ملیح آبادی کی ایک مشہور نظم البیلی صبح جو کہ درجہ گیارہ کے گلستانِ عدب میں شامل ہے پیش کرنے جا رہے ہیں نظم البیلی صبح نظر جھکائے عروس فطرت جبین سے زلفیں ہٹا رہی ہے نظر جھکائے عروس فطرت جبین سے زلفیں ہٹا رہی ہے سہر کا تاراہ زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے روش روش نغمہ ترب ہے چمن چمن جشن رنگ بو ہے تیور شاخوں پہ ہیں غزل خان کلی کلی گنگنا رہی ہے ستارے صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہیں فسانے ستارے صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہیں فسانے نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے تیور بز میں سہر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھولا رہی ہے کلی پہ بیلے کی کس عدا سے پڑا ہے شب نم کا ایک موتی نہیں یہی رے کی کیل پہنے کوئی دلہن مسکرا رہی ہے سہر کو مد دے نظر ہیں کتنی ریایتیں چشم خون فشان کی سہر کو مد دے نظر ہیں کتنی ریایتیں چشم خون فشان کی ہوا بیابان سے آنے والی لہو کی سرخی بڑھا رہی ہے شلو کا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پللو سکھا رہی ہے فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گردو پیش تارے کہ جیسے کوئی نئی نویلی جبی سے افشان چھڑا رہی ہے کھٹا کیے کیوں دل میں ہو چلی پھر چٹک تکلیو ذرا ٹھہرنا ہواے گلشن کی نرم رو میں یہ کیسی آواز آ رہی ہے نظر جھکائے روس فطرت جبین سے زلفیں ہٹا رہی ہے سہر کا تاراہ زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے سامین البیلی صبح جوش ملیہ آبادے کی ان نظموں میں سے ہے جن کی وجہ سے انہیں شاعر فطرت کہا جاتا ہے اس نظم میں انہوں نے موسم بہار کی ایک حسین صبح کا منظر بہت ہی دلکش انداز میں بیان کیا ہے جوش اپنی مشاہدات کو مختلف تشبیحوں اور استعانوں کے ذریعے بیان کیا ہے البیلی صبح میں پرندوں کی چہچہہت پتوں پر شبنم کی قطرے صبح کی تھنڈی ہوا کی وجہ سے فلوں کا کھلنا افق پر سرج کے شواؤں کی پھیلنے کی وجہ سے چاند کے اردگرد تاروں کا اس طرح چھپ جانا جیسے کوئی نئی نویلی درہن شرماتی ہو اس طرح کے قدرتی مناظر کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے عزیز ساتھیوں آپ بھی اپنی جماعت میں ہونے والے سرگرمیوں یا دوستوں میں ہونے والے مستی یا اپنی مشاہدات جیسے صبح کی سہر یا چھٹیوں کی سہر یا کسی بھی چیز کا مشاہدہ کر کے ہونے والے احساسات کو نظم کی شکل میں پیش کر سکتے ہیں شکریہ ابھی آپ سن رہے تھے نظم البیلی صبح اکیڈمک کوارڈینیشن ڈاکٹر ایرم خان نظم گوئی گولام غوس توزی جمشے دالم ساؤنڈ ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگدو پروڈکشن اور پریزنٹیشن اجیت ہورو پروڈکشن آسسٹنس ویم لیش چودری یہ پروگرام سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کی پیشکش ہے موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر موسیقی